اس وقت ہمارے ساتھ گوتم بودنگر کے سانسد محیش شرما جی موجود ہیں محیش شرما جی آخر کار بلڈوزر کا ایکشن دیکھنے کے لئے مل گیا اوم ایک سوسائٹی میں لیکن سر دیر سے یہ ایکشن ہوا ہے یہ شکایت ابھی بھی برقرار ہے دیکھیں ایک خواہوت ہے کہ دیر آئے درست آئے اور جو آپ کبھی کبھی ایجام لگاتے تھے کہ بلڈوزر کسی راجنیتک بیوستہ کے خلاف ہے یہ بلڈوزر ان سب کے خلاف ہے جو کانون لیورستہ میں وشوات نہیں رکھتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انگیت کر دیا ہماری جو بیجی کی سرکار نے کہ ہم سب ہی کے خلاف جو بھی دوشیاں ان کو سزا ملے گی سخت سخت سزا ملے گی اس کے لئے جو بھی جمعے دار ہوں کل ورشتہ مدکاری ہمارے کمیشنر ڈی ایم موقع پر پہنچے اترپردیش شریف جوانی شبستی جی نے سنگیان لیا موکر منتری جی نے سنگیان لیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بارہ گھنٹے میں بہت توریت کاروائی بھی وہاں ہو رہی ہے بلکل سر یہ بات تو آپ نے بلکل صحیح کہی سر کہ دیر آئے دورست آئے کیونکہ اسی سندر میں ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جو ریزیڈنس ہیں وہاں پر وہ مٹھائیاں کھلا رہے ہیں اور آپ کی بھی وہاں پر خوب تاریف فولو کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے سر کہ ابھی تک پکڑ میں کیوں نہیں آ پا رہا ہے یہ شریقان تیا کی فرار چل رہا ہے سر آپ کی طرف سے بھروسہ دیا گیا تھا 48 گھنٹے کا اور ہم تو ای بی پی نیوز پر کاؤنڈاون چلا رہے ہیں اس میں اب 6 گھنٹے سے بھی کم کا وقت بڑھ گیا اس میں خبر کو بہت اچھی طرح سے سنزیدگی سے کبر بھی کیا ہے اور آپ نے وہاں کے رہنے والوں کے پکش کو بہت مضبوطی سے رکھا ہے میں آپ کا بھی ذنیواز دیتا ہوں لگاتار آپ نے اس کی کبریز دی ہے اور اسی سے وہاں کے لونے والوں کو نیائی بھی ملا ہے اس میں بھی آپ کے اس کارے کی میں بھی تاریف کرتا ہوں سر گرفتاری کب تک ہو پائے گی سر دیکھیں مجھے بتایا گیا ہے کہ آٹھ پی میں لگاتار دیش بھر میں چھاپے مار رہی ہیں دیش بھر میں دبش دے رہی ہیں اور ہمیں اپنی ورستہ پر وشواس ہیں ہمیں اپنی نترت پر وشواس ہیں مجھے پورا وشواس ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے سر وہاں جو سانیے لوگ ہیں جو ریزیڈنس سوسائٹی کے وہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ ستہ دھاری جو پارٹی ہے اس کا نام لے کر یہ لوگوں کو تھمکائے کرتا تھا اس کے ساتھ پولس کا عملہ چلتا تھا سپیشل نمبر والی گاڑیوں کا ایک طریقے سے کافلہ جو اپنے ساتھ یہ رکھتا تھا تو اتنی دبنگ گئی آخر کار اتنے سال تک کیسے کرتا رہی ہے دیکھیں یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں پولیس میں پکڑی بھی ہیں کہ شاشن کی گاڑیاں ان کے استقرلہ کی گاڑیاں وہ کس طرح سے پولیس کی اور شاشن کی نظروں سے چوب کریں یہ بھی ایک جانچ کا بشہ ہے اور اس پر بھی مجھے پورا بشراہ سے کاروائی ہو رہی ہے رہو گی بھی آگے آپ دوبارہ جائیں گے سر سوسائٹی کے اندر وہاں پر ریزیڈنس سے مرکات آج وہ ابھی پرلیمنٹ بھی ہے اور دانتی جی بولتی کا ناوران بھی ہے اور اس کے بعد آج میں ان سے لوگوں سے فرم بھی لوں گا وہ میرے لوگ ہیں میں آج جو بھی سانسد ہوں ان کی وجہ سے ہوں چیتر کی جنتہ کی وجہ سے ہوں میں انہیں بھی دنگواد دیتا ہوں چیتر کی جنتہ نہیں جو اس طرح رات کو گیارہ بجے تک وہ لوگ ساتھ کرے تھے ہزاروں سنکھیہ میں لوگ ساتھ کرے تھے سر یہ تو اومیک سوسائٹی کا معاملہ سامنے نکل کر آیا یہاں پر بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ دو سال پہلے کی شکایت تھی جس پر اب ایکشن ہو گیا ہے آپ نے یہاں پر اتنا انیشیٹیو لیا میڈیا میں یہ خبر آ گئی اچھے نویڈا کے اندر تو سر یہ بڑی سمسیا ہے بہت سے سوسائٹیز کے اندر اس طریقے کے اور معاملے چل رہے ہیں تو کیا آپ جی 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 بات کر سکتے ہیں جی سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر کہ باقی معاملے بھی سلجیں کسی طریقے سے اس طریقے سے لندینہ لٹکے رہے ہیں یہ خالی ایک سوسائٹی کا بشہ نہیں اور ہماری سرکار سنجیدگی سے توراں فیصلے لیتی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے آپ جب گئے تھے سر وہاں پر آپ کے ساتھ نے جس طریقے سے گصہ پھوٹا ریزیڈنس کا آپ نے کس طریقے وہ بہت آکروشت تھے اور بلکہ میں کسی کارکم میں تھا اور میں اس کارکم سے توراں پھاڑا ہوں ہم خالی تین لوگ تھے میں تھا میرا جلال دکش منوز گپٹا جی تھے نیرڈا انٹرپنلرس اسوشیشن کے ہم صرف تین لوگ تھے ہم صرف تین لوگ تھے ہم ہزاروں کی سنکھا میں بھیڑ دی ان کا گھر روش کو دیکھتے ہوئے تب ہی ہم نے گریسیٹیو جی سے بات کری اور گریسیٹیو نے توراں تنگیان لیتے ہوئے مجھے بشواہ دلایا پانچی منٹ من کا فون آ گیا توراں کاروائی کی جائے تو سوشاسن کا پرتیق بلڈوزر آج بہا پر پہنچا ہو اور ایکشن بھی ہو گیا آپ میڈیا کے لوگ یہ نہیں سکتے لیکن سر بلڈوزر کے ایکشن میں دیری وہ تو ابھی بھی آروپ لگے گا نا سر اس کو تو آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں شکایت بھی دو سال پرانی لوگوں میں بھی اس بات کو لے کر ناراض گی تو آج آپ کا کیا کارکرم ہے سر کب تک جائیں گے یہاں پر اور کچھ آشواسن آپ ای بی پی نیوز پر دیں گے کہ کب تک گرفتاری ہو پائے گی اس کی محیش شرمہ سانسید گوتم بدنگر کے آپ ان کو سن رہے تھے جن کی طرف سے کہا گیا کہ دیر آئے لیکن درست آئے کہ دو سال پہلے شکایت کی گئی تھی اتنے وقت سے ناراض گی تھی لوگوں کی لوگ شکایت کر رہے تھے ایکشن کیوں نہیں ہو رہا تھا اس پر محیش شرمہ کی طرف سے کہا گیا دیر آئے لیکن درست آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے بلڈوزر جو ہے وہ سشاسن کا پرتیق بن کر اتر پردیش پہ سامنے آیا ہے جو بھی دوشی ہوگا اس پر کڑی کاروائی ہوگی بلڈوزر کا ایکشن بینہ کسی بھید باپ کے ہوتا ہے یہ سندیش بھی اس ماملے سے گیا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے